سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکن پر تیک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً فا وقتاً آپ کے لئے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں کہ میں اس سے امید رکھتا ہوں میری امید بھی پورا نہیں اترتا تو پھر میں تو برا سمجھنے لگتا ہوں پھر اس کو برائی بھی کرنے لگتا ہوں تو خلق سے لا تعلقی یہ ہے کہ تو خلق سے امید نہ رکھ خلق سے بے امید ہو جائے اور اللہ سے تعلق ہی یہ ہے کہ تو اللہ سے امید رکھ تو جو بیچارے سفشوں کے خلاف یہ بات گھڑی بھی ہے کہ یہ رائب ہو جاتے ہیں یہ جو ہو جاتے ہیں وہ رائب نہیں ہوتے وہ تو خلق سے بس بے امید ہوتے ہاں ہوتے خلق میں یہ خلق سے لا امید ہو جاتے ہیں بس بے امید ہو جاتے ہیں خلق سے امید نہیں رکھتے اور حدیث بھی ہمیں درست دیتی ہے اس بات کا حدیث میں ہے نا کہ اگر تمہیں ایک تسمے کی بھی ضرورت ہے جوتے کے تو کس سے مانگو اللہ سے مانگو تو اب یہ کیا درست دے رہی ہے اب اس کی اصل معنی یہی ہیں کہ تو خلق سے بے امید ہو جا کہ خلق تجھے ایک تسمہ بھی نہیں دے سکتی اور تجھے تو اس سے عزت کا شورت کا دولت کا طلب گا رہے ہیں اب بتاؤ صوفی کہاں شریفیں خلاف کر رہا ہے سمجھنے والی بات ہے اب اصل سمجھنا ہے اس معبود امکنائی کا جس کے لئے کہا ہے کہ لا الہ کہ کہے نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے تو اب یہ حدیث کس طرح جا رہی ہے کہ کوئی پیروی کے قابل نہیں ہے کوئی امید کے قابل نہیں ہے کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے کیونکہ کوئی تیرے جیسا ہی تیری امید کیسے ہو سکتا ہے ایک مہتاج مہتاج کو کیا دے گا غنی وہ ہے جس کو وہ غنی کر دے جیسا کہ اس نے حکم دیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ موتی ہے دینے والا ہے میں قاسم ہوں باٹنے والا ہوں اللہ نے ان کو کرا نا آئی سنجھے بات تو وہ ہر شخص جو آپ کی نیابت میں آ گیا وہ دینے والا ہو گیا اسی لئے کیونکہ غم اور خوف مہتاج کو ہوتا ہے غنی وہ نہیں ہوتا اور وہ غنی ہو گئے کیونکہ وہ اس کی نیابت میں آ گئے جس کو ان نے غنی کر دیا تھا اب تمہیں دنیا میں خوف کس چیز کا ہے رزق کا اور موت کا آخر ان میں خوف کی چیز کا ہے عذاب کا وہاں سے عذاب کا خوف ختم کر دیا یہاں موت اور اس کا خوف ختم کر دیا لیکن وہ کب ہوا ختم جب تمہارا تعلق غنی سے جڑ گیا جب تمہاری امید صاحب اختیار سے ہو گئے اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں آئینا سنویوں بات تو بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اصل دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہم کام تو نیک ہی کر رہے ہیں اور اچھا ہی کر رہے ہیں لیکن گویا کر کس چیز کی طلب میں رہے ہیں اصل حاصل یہ ہے عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے اور اس لئے حدیث ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے کیوں؟ کہ لوگ ہمارے عمل کو تو جانتے ہیں مگر ہماری نیت کو نہیں جانتے ہیں اور اللہ نے فیصلہ ہماری نیت پر کرنا ہے ہمارے عمل پر نہیں کیونکہ وہ نیت کو جانتا ہے کہ علیم برزاد کی صدور تو وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے تو وہ ہمارا فیصلہ ہماری نیتوں پر کرے گا ہمارے عمل کتنے اچھے کیوں نہ ہو تو بظاہر عمل بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کا باطن خلاب ہو جاتا ہے اور وہ کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ ہماری نیت کی وجہ سے ہم عبادت کرتے ہیں اگر اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں عابد سمجھیں تو لوگوں نے تو سمجھ لیا تمہارا عجر پورا ہوا اگر یہ تھا کہ میرا تقوی میرا علم اس لیے ہو لوگ جانے کے بڑا عالم ہیں اور بڑا متقی اور پریزگار ہیں سچا آدمی ہے بڑا یہ اس سے رجوع کرو تو دونوں کام ہو گئے کہ لوگوں نے تمہیں عالم بھی مان لیا اور متقی بھی مان لیا اور تمہاری بابا بھی کری تو تمہارا مقصد تو ختم ہوا کیونکہ جس معبود کی تم عبادت میں تھے اس نے تمہیں صلح دے دیا ان معبود امکنائی کی عبادت میں تھے نا اور تمہاری خواہش تھی تو وہ تمہیں اس کا صلح مل گیا اب صلح ایک ہی جگہ ملے گا یہاں لے لو یا ماں لے لو اگر یہاں کے لئے کر رہے ہو تو یہاں ملے گا اور ماں کے لئے کر رہے ہو تو ماں ملے گا آئے نا سوچے بات تصوو اور طریقت شریعت سو فیصد اقلیدہ ہے اور طریقت تیس فیصد اقلیدہ ہے اور ستر فیصد اخلاق ہے عقیدہ کا فائدہ انفرادی ہے اقلیدہ کا فائدہ اجتماعی ہے اور طریق شریعت کا بات ہی نہیں اخلاق ہے اور وہ طریقہ تھے اخلاق یہ نہیں ہے کہ تو خلق کے ساتھ مخلص ہے خالق کے ساتھ مخلص ہے اخلاق یہ ہے کہ تو خلق کے ساتھ مخلص ہو جا کیونکہ خالق کے ساتھ تیرا کوئی اخلاق نہیں ہے اس کے ساتھ تو صرف انبیاء کا اخلاق رہا ہے تیرا کچھ اخلاق خالق کے ساتھ نہیں ہو سکتا تو خلق کے ساتھ مخلص ہو جائے تو یہ اخلاق خالق کے ساتھ ہو جائے گا تیرا اصل اخلاق خلق سے ہے تو خالق تو تیرے دل کی حالت کو جانتا ہے تو تو اسے کیا اخلاق کر سکتا ہے لیکن جو تیرے دل کی حالت کو نہیں جانتے اخلاق ان کے ساتھ ہے تیرا اب تو اخلاق اس کے ساتھ اس لیے کر رہا ہے کہ تیرا لالچ خالق کے ساتھ ہے تو وہ جانتا ہے تو وہ خالق سے تیرا لالچ برا کرا دے گا لہذا تیرے اخلاق کی قیمت ادا ہو گئی تو اصل کیا چیز ہے بات یہ ہے کہ عقیدے کے ساتھ اخلاق نازمی جوز ہے عبادت کے ساتھ اخلاق کا بڑا درجہ ہے حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے فرمایا تم میں وہ بہتر ہے جس کا اخلاق اچھا ہے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں وہ بہتر ہے جو زیادہ روزے رکھتا ہے یا زیادہ نوازے بڑھتا ہے وہ بہتر ہے جس کا اخلاق اچھا ہے خوبی کی بات یہ ہے کہ ہم میں اخلاق ہی نہیں رہا ہم میں عقیدہ رہے گیا ہے ہم میں عبادت رہا گئی ہے مسلمان ممالک کے اندر جیسے ہمارے پاکستانی ہیں پاکستان میں مسلمان کتنے ہیں کروہ ہے نا خوبی کی بات یہ ہے کہ یہاں مسلمان ہیں اسلام نہیں ہیں اور یورپ چلے جاؤں وہاں اسلام ہیں اور مسلمان نہیں ہیں مسلمان خالی مذجد بنانے سے بنتا ہے یہاں مسلمان خالی مذجد جانے سے بنتا ہے مسلمان سچائی سے ایمانداری سے امانت سے دیانت سے بنتا ہے نماز بھی پڑھتا ہوں حج بھی رکھتا ہوں دوزے بھی رکھتا ہوں حج بھی کر لیتا ہوں عمرے بھی خوب کرتا ہوں اور بے ایمان بھی دوا کے ہوں بتاؤ کیا ہے آج آج نکلی دودھ بھک رہا ہے نکلی گھی تیل بھک رہا ہے نکلی دوائے بھک رہی ہیں ملاوات کا سامان مل رہا ہے اب یورپ سے تو لیلے جاگے سب نکلی تو محصر یہ ہے کہ اسلام نہیں ہے یہاں مسلمان ہیں اسلام کا بیچ امانت اور صداقت ہیں اب جب بیچ ہی نہیں ہوگا تو پوضہ کہاں سے ہوگا ہمارے ہاں کیا علم کی دین کی علم کی کمی ہیں جس آدمی سے پوچھلو آہدہ مفتی ہے جس کو پکڑو آہدہ علامہ ہو ایک ہزار فتو ہے اس کے پاس لیکن اس سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے پاس امانت صداقت کیوں نہیں ہے سچائی کیوں نہیں ہے پھر کیوں ملاوٹ شدہ دودھ بکرایا ہے پھر کیوں ملاوٹ شدہ چیزیں مل رہی ہیں کیونکہ اخلاق سے آری ہو گئے ہیں ایک سپاس دوائیوں کو ری کر کے اس کو بیچ رہے ہیں کون بیچ رہا ہے یہ سالے نمازی پریزگار دو نمبر کا دودھ بنا کے بیچ رہے ہیں سارے حاجی صاحب ایسے انجیکشن کا ہے ایسے وہ لگا رہے ہیں دودھ بڑھانے کے لیے کہ جو کینسر پیدا کر رہے ہیں لوگوں میں جو بیمارییں پیدا کر رہے ہیں یہ سارے ہم ہمارے آجی اور نمازی پانچ باک کے وہ مسجدوں میں چندے بھی دیتے ہیں مسجدیں بھی بنواتے ہیں ابھی لیاری میں گوزام پکڑا گیا ایکسپائر دماؤں کا جو دوبارہ وہ کر کے ان کو ری تحریک کر کے ریڈیٹ کر کے اس کو بیچ سیں پورا گوزام پکڑا گیا جس میں کروڑا روپے کی دماؤں ہیں کروڑا روپے کی وہ بکا رہی ہیں ہنہی سٹوڑوں پہ وہ کوئی عیسائی ہے کوئی یہودی ہے کوئی ہندو ہے کون ہے وہ جو ان کو ریڈیٹ کر رہا ہے اور پھر وہ جب ریڈیٹ ہو کے جا رہی ہے تو ہوسیلروں سے بگ رہی ہے نا وہیں پہ اسی طریقے سے ہر چیز میں ملاوٹ ہو رہی ہے مرچوں میں کیا پیس کے ملا رہے ہیں دیماؤں آپ کے صاحب نے ہے مقصد یہ کہنے کا یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں کے جاری جو تحقیق طلب ہو کوئی یہ ہندو عیسائی ایسا کاروبار نہیں کر رہا ہے سارے شراب خانوں کے پرمیڑ عیسائیوں کے نام پر بنتے ہیں بیجتے ہیں مزلما نے پیتے ہیں مزلما نے ابھی تمہاری اسمبلی میں پیلایا تھا شراب پر پابندی لگانے کا تو آج سے زیادہ ایرکان اسمبلی نے اس کی محالبت کری تھی ریجن کر دیا اس کو تو بات صرف یہ ہے کہنے کی کہ سفیہ جو تحقیق کر رہا وہ اخلاق کر رہا کیوں؟ کہ ان کی طلب دنیا نہیں تھی یہ طلب دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے دنیا ہمارے لئے لکھی گئی ہے وہ ہمیں ہمارے نصیب کے مطابق ہمیں مل لئی ہیں لیکن ہم اس کے لئے ذرائع اچھے اور وہ استعمال کریں جس کا ہمیں حکم شریعت نے دیا جس کا اللہ نے دیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے بھی نہیں ملتا کچھ صحیح کرنے کا حکم دیا ہے لیکن صحیح کرنے کی حد مقرر کی ہیں تو آج وہ حج میرے قابلے قبول نہیں ایک دور نگی پڑھی بھی ہمارے حج کرنے کی اور عمرے کرنے کی اگر اقل حلال اور صدق مقال ہے تو یہی ترہ عمرہ ہو جائے گا اور نہیں تو مہا بچا کے ایسی آ جائے گا کچھ فائدہ نہیں اور کچھ لانت کے لائے گا اور سچے آدمی کے زندگی نہیں ہے وہ بچانے ڈبل امتحان میں ایک تو سچ بولے یہ امتحان اس کے لئے اور پھر سچ سننا کوئی نہیں چاہتا یہ امتحان اس کے لئے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو بھی تم علم سیکھتے ہو جو بھی تم علم حاصل کرتے ہو اگر اس کا مقصد دنیا ہے تو پھر سلہ جہنم ہے وَتَّوَاسُ بِالْحَقِّ وَتَّوَاسُ بِالْصَبْرِ کلیہ بیان کیا ہے قرآن میں کیوں؟ کہ حق کے ساتھ سبر کا ذکر کیوں ہے؟ اس کے علاوہ کوئی فارمولہ ہے نہیں اگر ہوتا تو پھر قرآن بیان کرتا کہ ایسا کر لینا وہ تو اپنے محبوب کو بھی سکبر کی تلقین کر رہا ہے کہ ان کی باتوں پر سبر کرو اگر اس کے علاوہ کوئی فارمولہ ہوتا وہ دیتا ضرور اور پھر خوبی کی بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اِنَّ اللَّهَ مَا سَابْرِن کہ میں سبر کرنے والے کے ساتھ ہوں اس کا مطلب ہے کہ جو قربِ الٰہِ چاہے وہ سبر سے رہے حق کے ساتھ نہ وہ مولوی کے ساتھ ہے نہ وہ متقی کے ساتھ ہے نہ وہ عابد کے ساتھ ہے نہ وہ زائد کے ساتھ ہے نہ وہ کسی علامہ کے ساتھ ہے مگر ہے تو سبر کرنے والے کے ساتھ اور اس سبر کرنے والے کے ساتھ جو حق پر سبر کر رہا ہوں جو حق کے ساتھ سبر کر رہا ہوں وَلَنَا وَلَلَا سَلِنَا لَا فِي خُسْمَ کہ اے نبی آپ کے زمانے کی قسم ہے اللہ سرکار دعا رہا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم کھا رہا ہے کیونکہ اس سے موتبر اس سے زیادہ پاکیزہ اس سے زیادہ بہترین زمانہ کوئی نہیں گزرا کائنات میں تو اس زمانے کی قسم کھا رہا ہے کہہ رہا ہے انسان تو خسارے میں جنہوں نے نیک عمل کی ہے اب نیک عمل کو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نیک عمل کیا ہے ہر وہ عمل نیک ہے جو اللہ اور اس کی رضا اور خوشنودی کے لئے ہو اور وہی نیک عمل اگر مخلوق کی خوشنودی کے لئے ہو تو مبال جہاں انہیں پھر نیک عمل نہیں ہیں اللہ پر ایمان لا نہیں یہ ہے جو عمل کر اس کے لئے کر اور نیکی عمل وہ ہے جو اس کے لئے کیا جاتا ہے اگر تو روٹی اللہ کے لئے کھلا رہا ہے تو یہ نیک عمل ہے اور اگر یہی روٹی تو لوگوں کھلا رہا ہے لیکن یہ دیکھیں گے لوگ دیکھیں گے بھئی ہاں یہ وہ کھانا کھلاتا ہے تو اس کی نیکی یہی ختم ہو گئی ہے لوگوں نے دیکھ لیا اور بابا کر لی اس کا سلح ہو گیا تو بات یہ ہے کہ ہم ایک بہت طبقہ جو غیر عالم ہیں اور ایک بہت طبقہ جو عالم ہیں دونوں ہی معبود امکنائی میں فسن ہیں معبود حقیقی کے طرف رجوع ہی نہیں کرتے تو جب تک ایک مفہوم پورا نہیں ہو لا الہ کا تو الا اللہ کیسے ہو جائے گا ابھی تو وہ ہی ہو رہا ہے ناؤزو بللہ مینہ کہ لا الہ الا خواہش تو نہیں کوئی معبود ہے مگر میری خواہش ہے کہ کوئی ہو یعنی کہ میں ہی ہوں چاہے بلے تو بات یہ ہے کہ ہم غیر ارادی اور غیر علمی طور پر ہی اپنی خواہشوں کے عبد ہو چکے ہیں اخلاق یہی ہے کہ تو اپنی خواہش سے بہار آ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں جو اپنی خواہش پر جیتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو اپنے مقصد پر جیتے ہیں تو جو مقصد پر جیتا ہے اگر اس کا مقصد اللہ اور اس کا رسول ہے تو اس کی زندگی جائز ہے اور اگر اپنی خواہش پر جیتے ہیں اور اس کا مقصد دنیا ہے یا دنیا حاصل کرنا ہے یا دنیا میں عزت حاصل کرنا ہے یا شعرد حاصل کرنا ہے یا نام و نمود بنانا ہے وہ چاہے جیت سے بھی بن جائے تو اس کے ارادے سے لے کے اس کی تکمیل تک سب حرام ہے اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں نہ اس میں عالم اور نہ اس میں جاہل کوئی تمیز نہیں ہے اگر دنیا مقصد ہو دیکھ جیسے صرف معلومات کا فرق ہے کہ کسی کو معلومات زیادہ ہے کسی کو کم ہے کوئی اس معلومات کا فائدہ اٹھا سکتا اور کوئی نہیں اٹھاتا اس سے زیادہ کوئی مقصد نہیں رہتا تو اب ہم اپنا احتساب خود کر سکتے ہیں دیکھو نفی اور ازباد ہے کیا چیز نفی اور ازباد ہے یہ چیز کہ تو اپنی خواہشات کی نفی کر اور اپنے رب اور اس کے رسول کے حکم کا اقرار کر اور اس پر دونوں پر عمل بھی کر آئے نا سنجھے بات تو نفی اور ازباد کا عمل پورا ہوتا ہے ورنہ ایک خالی لایرہ اللہ کہہ جنے کے والا مسلمان نہیں ہو جاتا اب تم لاکھ لایرہ اللہ محمود رسول اللہ پڑھتے رہے ہیں شرط اقرارم باللساء نہیں تصدیق بالقلب کی بھی تو ہے نا اور تصدیق بالقلب تیرے عمل سے ظاہر ہوگا تیری زباد سے نہیں